اپشن کی اور اپشن لینے کے لحاظ سے میرے کو ایک ہی ایک کلکولیٹڈ رسک نظر آ رہا ہے رسک لینے کا اپشن نظر آ رہا ہے اور وہ ہے ایشن پینٹس سر و اندر جل پلیز دھیان دی جگہ ایشن پینٹس سیون تین تھٹی فور پہ سولہ روپے اوپر ایک پسنٹ اوپر ڈیریویٹس میں ایک لاکس گیارہ ہزار شہجونہ قریب قریب سوہ پسنٹ کا اوائی بلڈ اپ اور اس سے بھی بڑی چیز ہے جرہ آپ اس کو ایک چیز دیکھئے آج یہ اپنے سارے ایوریجز کے اوپر نکلنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کی سترہ سو جرہ چالیس کی کال کو دیکھے گا چھبیس روپے نبے پیسے اب آپ دیکھئے سر و اندر پچھلے کچھ دنوں میں کروڈ میں پل بیک تھا آرامکو کا آئی پیو اور اس کی پھر لسٹنگ ایکزیکلی کر آپ دیکھیں جو کروڈ میں بہت تیزی کا بڑا ایک قارن تھا اس کا ایک انتم پڑاو آ چکا ہے اور اس کے بعد ایشن پینٹس اگر آج تیزی حاصل کر رہا ہے پچھلے پانچ سات دن کے کنسلوریشن کے بعد تو اس کے پیچھے ایک ایک ترک سنگت ریزن بھی ہے سیونٹین تھٹی فور پہ ٹریٹ کر رہا ہے ستائیس پچیس پہ آپشن ٹریٹ کر رہا ہے اگر یہ پچھلے اس سات آٹھ دن کے سیشن کے ہائی کو سیونٹین فورٹی تھری اور نیچے کے بیس کو سترہ سو چھے کو اگر ہم مان لے اگر یہ سیونٹین فورٹی تھری کاٹ گیا تو یہ کیا کرے گا سترہ سو چھہتر سترہ سو اسی کیا پوسیبل لگ رہا ہے آپ کو اور ایسے میں کیا اس آپشن کو لے کر چل سکتے ہیں میں ان فیکٹ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا میں یہاں پہ سترہ سو سے لے کر سترہ سو سترہ سو بیس سترہ سو چالیس سترہ سو ایون ساٹھ ساری کالز میں شورٹ کورنگ ہے اور اٹھارہ سو کی کال میں سب سیادہ بائنگ ہے جہاں پہ سینتالیس ہزار اشار جڑے ہیں اور آوٹسٹیننگ وائی قریب ایک لاکھ بہتر ہزار پہنچ چکا ہے کیا رائے دیں گے اس آپشن پر نہیں دیکھیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں نیکس دو تین دن کی جو ہم نے بات کی کیونکہ اب بھی مارکٹ ایک ایسے زون میں ہے کہ نفٹی بینک نفٹی سیمت دائروں میں فسے ہوئے ہیں تو آئی ٹھنگ اون نظریوں سے سٹاکس کو بھی دیکھنا چاہیے پہلی بات جیسے آپ نے بولا کہ جو کالز میں جہاں ایکشن شروع ہوا ہے تو آئی ٹھنگ ساتھ ساٹھ ساتھ سو پیسٹ وہ ستر ڈیفنیٹلی ایشن پیٹس کے لیے اچیوویبل ہے دو سے تین سیشن کے لیے اور اگر آپ کو ٹریڈز لے رہے ہیں تو آپ ایک سوٹیبل سٹاپ لاؤسز اپنا وہ کال سائٹ پہ بھی رکھیں گے اور کال ڈیفنیٹلی یہاں سے 20 سے 25 پوائنٹ آپ کو کال ڈیفنیٹلی ریٹن دے سکتا ہے جو کہ کافی اچھے ریٹن ہوں گے اگر سترہ ساتھ ساٹھ پیسٹ کا سترہ آیا تو آئی ٹھنگ آپ کو تقریباً بیس ایک پوائنٹ تو دیفنیٹلی اُس اوپشن میں ملنا چاہیے تو کیونکہ وہ اندامانی ہو جائے گا تو کلیلی وہ ٹرے تو بنتا ہے اب اس کے بیونڈ اگر دیکھنا ہے تو میرے ساپ سے کافی اچھے ویگلی اور منتلی اس کے سیٹ اپ دیکھیں تو پیورلی کینڈل سٹکس کے اوپر میں اگر ایشن پینٹس کو دیکھوں تو یہ ایک بیریش انگلپنگ سیٹ اپ بنا کے گئے مہینے میں کھڑا ہوا ہے تو میں اس باؤنس کو بڑے ہی کنزروریٹ ترکے سے دیکھتا ہوں اور سوستا ہوں کہ یہ باؤنسی ہے تو جہاں تک بھی یہ چلا سترہ سو پیسٹ سترہ سو پتر آئی ٹھنگ اس کو باؤنس کلاسیفائی کریں کیونکہ اس کے منتلی پیٹرنس تھوڑے خراب ہیں اور اگر میں اس کو تھوڑا سا لمبی عوضی میں دیکھوں تو جس کو ہمیں ایونگ سٹار بولتے ہیں تقریباً تقریباً وہ بھی بن گیا ہے ایتو میں کلاسک پیٹر نہیں ہے وہ بیریش انگلپنگ کیونکہ تھوڑا بڑا کینڈل بنا ہے اور تھوڑا سا نیچے سے بنتا تو ایک کوپی بوک ایونگ سٹار بنتا اس لئے میں وہ نہیں بول رہا ہوں بڑے کوپی بوک بیریش انگلپنگ جس کو بولتے ہیں وہ آپ کو ایونگ پیٹر دیکھنے ملے گا ہاں اوکی اٹھائیس روپے چالیس پیسے گر آپ دیکھیں یہ آپشن ہو کے آ چکا ہے نظر رکھے گے اس سٹرکچر پر اور ایک بریک سروندر بہت بہت شکریہ آپ کا اس کا ایک رمشانمال ہونی کے لیے اور بریک کے بعد آشیش ورمہ کے ساتھ دیکھئے میٹ پوائنٹ اٹھائیس روزے بریک کے بعد نمسکر